علی کے نوکروں کے جرمیان ہوئی جو قریب ایٹھو یہ احسان کرتے جانے ہیں بائیس مقالمیں ایسے ہیں جو علی کے نوکروں کے فضا سے ہوئی پتہ سلمان کو بھی تھا کہ فضا کیا ہے خبر فضا کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے لیکن اگر یہ آپس میں بات نہ کرتے تو فضائل ہم تک کیسے پہنچتے ہیں ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا ایک مقالمہ اور پڑھ دیتا ہوں اور جہاں تک تمہاری طبیعت چلتی رہی آپ بولتے رہے میں مقالمے بڑھاتا چلا جاؤں پڑھنا میں نے صرف جناب فضا ہی ہے گفتگو صرف اسی شہدادی کی ذات پہ ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا سلمان نے کہا فضا جب بھی میں تر بار میں نکل کے در پہ آتا ہوں در پاک پہ آتا ہوں فضا میں نے ہمیشہ دیکھا تیرے لہجے میں ایک برتری ہوتی ہے فضا آج صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جلدی مجھے بھی کوئی نہیں ہے مسجد میں علی بیٹھے ہیں مجھے صرف اتنا بتا تیرے لہجے میں یہ بڑھتری کس بات سماتا تجھے فضیلت کیا حاصل ہے فضا میری سمجھ میں نہیں آتا تُو کنیز میں نوکر تجھے امہ کہتے ہیں مجھے نانا کہتے ہیں میں آپ کری بیٹھیں گو تو میں بات کروں گا جنہیں تو اٹھاتی ہے میں بھی انہیں اٹھاتا ہوں لیکن وجہ کیا ہے رشتے میں وہ برابری کرتے ہیں عزت میں برابری کرتے ہیں وہ پیار برابر کرتے ہیں محبت برابر کرتے ہیں اتا ان کی ہم دونوں پر یقصہ ہیں لیکن تُو مجھ سے کس بات پر افضل ہے اتنا کہنا تھے ابی فضا کی آواز آئی بھائی سلمان میں نے زندگی میں کبھی تجھے بحث کرنے کی بات سوچی نہیں ہے لیکن آج تُو نے بات کر لی ہے تو پھر میں تجھے بتا کے جاروں زندگی میں کبھی میرے ساتھ احساس برطری نہ کرنا کبھی زندگی میں میرے ساتھ تقابل نہ کرنا سلمان تیرا تقابل میرے ساتھ بنتا نہیں ہے سلمان نے کہا مجھ سے بتانا میں علی کا نوکر میں حسن کا نوکر میں حسین کا نوکر میں رسول کا صحابی میرے پاس بھی منہ اہلِ بیت کا تمغم میرے بھی کاندے میں سجا ہوا ہے وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں اور تیرے پاس ہے فضا دیکھے کہ تُو علی دیکھتا ہے تو رسول دیکھتا ہے تو حسن دیکھتا ہے تو حسین دیکھتا ہے ایک اعزاد میرے پاس ایسا ہے میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سلمان میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے سوائے توحید کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے سلمان نے کہا ساتھ و فضہ اعتبات میں برطری تھی فرمایا صرف ایک ہی نہیں میرے پاس وہ کئی ایسی باتیں ہیں جس کا مقابلہ تو میرے ساتھ کاری نہیں سکتے سلمان نے کہا چلا مجھے جیسے تُو نے ایک معرفت کا در کھول ہے دوسرا بھی معرفت کا در کھول دے میں بھی تو ایمان کے تصمی درجہ پہ بیٹھا ہوں مجھے بھی تو پتا چلے گھر بیٹھی فضا کس درجہ پہ ہے فضا نے کہا اگر اگلی برطری سننی ہے تو پھر اگلی برطری بھی سنتا جا تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے میں علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے